السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں پر ایک ویڈیو کلپ بھیجی گئی ہے جو جعوید غامدی کی ہے اور ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ ان کی افکار و نظریات کیا ہیں کیا ان کی کتابوں اور ان کی تقریروں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت غامدی صاحب ایک بہت بڑا فتنہ ہے ان کی افکار و نظریات کتاب و سنت سے متصادم ہیں سلف کے منحج اور طریق سے ہٹ کر انہوں نے ایک مادرن منحج ایجاد کیا ہے جس کے اندر تمام اسلامی حکام اور رسولوں کو انہوں نے بالائے تاک رکھ دیا ہے اللہ تعالی ان سے امت کو محفوظ رکھے لیکن افسوس یہ ہے کہ جدید تعلیمی افتا طبقہ جس کا منحج یہ ہے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی ان لوگوں نے ان کو خوب اچھالا ہے اور ان کی چرب زبانی سے متاثر نظر آتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں کتاب و سنت کی ہوا نہیں جن لوگوں کو لگی ہے وہ لوگ اس طرح کی چکنی چپڑی اور لفاظی سے پر باتوں سے جو ہے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں لہذا ان کے خطابات کو نہ سننا چاہیے نہ ان کی حتابیں پڑھنی چاہیے زلالت اور گمراہی سے بھری پڑی ہیں ان کی تحریریں اور تقریریں ان کی حقیقت کو سمجھنا ان کے افکار و نظریات کی تو حافظ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ اللہ کی کتاب ہے فتن غامدیت اس کا مطالعہ کریں اور اسی طریقے سے غامدی صاحب ہی کے کلاس فیلو ہیں محمد رفیق صاحب ان کی کتاب ہے غامدی مذہب کیا ہے ان دو کتابوں کا حضر کوئی مطالعہ کر لے تو غامدی صاحب کی حقیقت اس کے سامنے عشقارہ ہو جائے گی اور پھر ان کی چرزمانی سے متاثر نہیں ہوگا تو ان کے افکار و نظریات پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کوئی بھی کتاب و سنت کا طالب علم کی یہ کس قدر ان کے افکار و نظریات اسلام سے متصادم ہیں بالاختصار ان نقاط کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا قرآن مجید سے اضافی یہ ان کے وصول و ذوابط ہیں ان کے نظریات کے وصول و ذوابط یہ قرآن مجید سے اضافی کوئی شرعی حکم ماننا ضروری نہیں ہے فلا مسئلہ چونکہ قرآن مجید میں بسراحت مذکور نہیں ہے اس لیے اس کو ایمانیات میں شامل کرنا صحیح نہیں حدیث نبی کی بنا پر کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا تو ان کے اور مرکلین حدیث میں کیا فرق ہے پیغمبر اگر قرآن کی تشریف میں سے میں اس سے زائد حکم بتاتا ہے تو واجب تسلیم نہیں پیغمبر بھی قرآن کے کسی حکم پر اضافہ نہیں کر سکتا پیغمبر کی تفسیر و تشریف شرعی حجت نہیں ہے البتہ ان لوگوں کی اپنی تشریف حجت ہیں اللہ تعالیٰ تو نبی کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ آپ تشریف کریں توضیح کریں بیان کریں کوئی کہتے ہیں نہیں جو ہے پیغمبر کی تفسیر و تشریف شرعی حجت نہیں عقل کے خلاف کوئی حدیث نظر آئے تو وہ ناقابل قبول یعنی عقل میعار ہے حدیث میعار نہیں اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو وہ بھی ناقابل قبول حالانکہ سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث دونوں کا منبع وہی الہی ہے بنابراین اس میں تضاد کہونا ممکن ہی نہیں ہے ناممکن ہے کہ قرآن و حدیث میں تضاد ہوں اسی طریقے سے قرآن مجید کی صرف ایک ہی قرآن درست ہے باقی سب قرآن تھے عجم کا فتنہ اور ساجش ہر جگہ ملکنین حدیث کو عجم کا فتنہ نظر آ جاتا ہر معاملے میں تو یہاں ان لوگوں کو بھی قرآن کے اندر عجم کا فتنہ آ گیا جبکہ تواتر کے ساتھ ساتھ بلکی دس قرآن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت صرف افعال کا نام ہے اور اس کی ابتداء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم سے ہوتی ہے اور یہ سنت قرآن سے بھی مقدم ہے یہ اندر درگی ہے تو سب یہ سنت کا نام لیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مقصود ہے یاد رہے سنت صرف ستائیس آمال کا نام ہے ثبوت کی اعتبار سے سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کا ثبوت اجماع اور عملی تواتر سے ہوتا ہے اجماع اور عملی تواتر چاہیے سنت کے لیے بھی عملی تواتر اور اجماع چاہیے حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا اب عقیدہ کیا ہوگا اس سے اندر لگا ہے یہ جو حدیث کو برطرف کر دیا جائے عقیدے کے باب سے تو پھر کیا عقیدہ ہوگا وہ سمجھ سکتے ہیں دین کے مسادر و معاخذ قرآن کے علاوہ دین فطرت کے حقائق ہیں سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف ہیں قدیم صحائف بھی یہ دین کے مسادر و معاخذ ہیں تورات انجیل زبور بھی دین کا معاخذ ہے ان کے ہاں حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کانا موسیحین ما وسیحول انطبئن موسیح بھی زندہ ہے تو پھر انتبا کے راہ کو اشارہ دے تو ان کے جائے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی اب کوئی کافر نہیں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے یعنی قادیانیوں کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے زکاة کا نصاب منصوص اور مقرر نہیں ہے زکاة کا نصاب اللہ نے مقرر نہیں کیا نہیں منصوص نہیں یعنی کہ منمانی یہ جیسا چاہیں گے وہ متعین کریں گے اسلام میں موج کی سزا صرف وہ جرائم دو جرائم ہیں قتل نفس اور فساد فی الارض یہی دو ہیں جس پر جب موت کی سزا دی جا سکتی ہے مرتد کو بھی نہیں دی جا سکتی اور اسی طریقے سے شادی شدہ زانی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی رجم کی رجم کے قائل میں دیت کا قانون وقتی اور عرضی تھا وہ قانون نہیں چلی گا قتل خطا میں دیت کی مقدار منصوص نہیں ہے یہ ہر زمانے میں تبدیل کی جا سکتی ہے عورت اور مرد کی دیت برابر ہوگی عورت کی گواہی بھی مرد کی گواہی کے برابر ہے یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے کسی مرتد کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے شادی شدہ اور کمار زانی دونوں کے لیے ایک ہی حد سو کوڑے ہیں اسلام میں حد رجم نہیں ہے بلکہ قرآن کے خلاف ہے حد زنہ کے اثبات کے لیے چار عینی گواہ ضروری نہیں قرآن سے بھی حد کا اثبات جائز ہے قرآن نے چار عینی شاہد ماہ گا ہے علاوہ عزی گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں غیر مسلم کی بھی گواہی جائز ہے اندازہ لگائی ہے شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا مقرر نہیں ہے اس کو کوڑے نہیں لگا جائیں گے خلاص شراب پیو شعور سے سب غیر مسلم بھی مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں لا حوال ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھرنا کہ مسلم کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور حسد مسلمانوں یہ معنی عرث میں یہ اجماع اتفاق ہے معنی عرث میں سے تبدیلی مذہب بھی ہے کافر مومن کا وارث نہیں ہوگا مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا سور کی خال اور چربی اور غیرہ کی تجارت اور ان کا استعمال شریعت میں ممنون نہیں ہے یہ بھی جائز سور کی خال بیچو چربی بیچو اور استعمال کرو سور کی چربی کھاؤ صرف گوشت حرام ہے چربی نہیں حرام ہے عورت خال بھی نہیں ہے اس کو مسلمہ بنا کے نماز بھی پڑھ لو یہ ان کی افکار و نظریات تھے عورت کے لئے دپٹر آیا ورنی پہننا شرعی حکم نہیں ہے داری کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اس لئے درمنڈے بھی خود غامدی صاحب درمنڈے ہیں خود فاسق ہے سخص داری صاحب کرنے مالا فاسق ہے اور ایسے سخص کو اسلام کی تشریح اور تحضیح کا حق اسلام نہیں دیتا فساق و فجر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مفاد پا چکے ہیں وقادینی والا عقیدہ لہذا ان کے دوبارہ نازل ہونے کا عقیدہ غلط ہے سریح احادیث کا ان کا مراج اے خواب ہے مراج یہ خواب ہے حقیقت میں اللہ کے رسول نہیں گئے تھے امام مہدی اور دجال کا خروع بے بنیاد ہے مہدی اور دجال تو خروع ہوگا نہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہے تشریح دیکھئے مغربی اقوام یورپ والے سب دجال اور یاجوج ماجوج یہ دجال یہ تو تشریح کرنے باٹھے جانداروں کے اور جا کے انہی کی جھولیوں میں پلتے ہیں ان کو دجال اور یاجوج ماجوج بھی کہتے ہیں اور انہی کی جھولیوں میں جا کر کے پلتے بھی ہیں جانداروں کی تصویر بنانا بیلکل جائز ہے تشریح یہ حدیث کا انکار نہیں اللہ کے نبی سے فرمائے اور یہ کہیں کہ بیلکل جائز ہے عورت کے لئے چہرے کی حد تک اوریانی جائز ہے چہرے کا پردہ نہیں کھول کے چلیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اگر ان سے جو ہے کچھ سوال کرنا تو پردے کے پیچھے سے یہ کہتے ہیں نیچہرے کا پردہ نہیں موسیقہ موسیقہ گانا بجانا رخص و سرود بھی جائز ہے مغنیات گلوکاراؤں کا وجود بھی ضروری ہے جائز ہی نہیں ضروری بھی ہے تاکہ ایسے درمونڈے لوگ ان سے لتفندوز ہوں عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے عورت کی قیادت کے اس کی امامت کے بھوکے ہیں عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے اللہ اسلام میں جہاد و قتال کا کوئی شرع حکم نہیں کوئی شرع حکم نہیں اسلام میں جہاد و قتال کا کیا کیا قرآن کا انکار نہیں کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکوم اب باقی نہیں رہا مفتو کافروں سے جذیہ لینا بھی جائز نہیں ہے سب اسلام ختم متلقہ ثلاثہ کا کسی بھی مرد سے صرف نکاح کر لینا اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق لے کر دوبارہ زوج اول سے نکاح کر لینا جائز ہے جبکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حدیث و سیلہ میں حتی تزوق و سیلت و یزوق و سیلت جب تک ایک دوسرے سلس اندوز نہیں ہو لیتے مباشرت نہیں ہو جاتی پہلے شہر کے لئے حلال نہیں ہوگی سیدنا معیز بن مالک نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ گنڈا اور عوباش تھے صحابی رسول کی شان میں یہ ان کے الفاظ نعوذ باللہ غامدی صحابی رضی اللہ پیش اور زانی تھے یہ نعوذ باللہ یہ ان کے خیالات و افکار اور نظریات ہیں تو اس طریقے سے دین کا پورا جنازہ انہوں نے نکال دیا لیکن یورپی تہذیب سے متاثر لوگوں کو اور کیا چاہے آزادی چاہیے جو چاہے کریں جو چاہے کھائیں جو چاہے پہنیں اور پھر بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے تو یہ افکار و نظریات ہیں اس گمراہ گر شخص کے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے نہ اس کی کتابیں پڑھنی چاہیے نہ اس کی تقریریں سننی چاہیے اور اس کے حقیقت کو سمجھنا ہے تو یہ دو کتابوں کا جو میں نے حوالہ دیا ہے فتن غامی دیت حافظ صلی اللہ دینیسو صاحب کی اور اسی طرح سے غامدی مذہب کیا ہے مولانا محمد رفیق صاحب کی یہ پڑھ لیجئے حقیقت اس صحب کی عشقارہ ہو جائے گی اللہ تعالی اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلی آلی وصحبی وصل